میں ہوں سرندہ شرما ایک بڑی خبر جو ہے وہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کشمیر فائل فلم بنی اور کشمیر فائل فلم نے پوری پورے ہندوستان کو پورے دیش کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ یہ تصویر لا دی کہ کس طرح سے وہاں سے کشمیری فرنیتوں کا پلائن ہوا کس طرح سے وہاں پہ مائناٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا اور اسی سلسلے کو پھر سے جو ہے وہ سرکھیوں میں لائیا گیا اور اس بار جو ہے وہ ستیش ٹکو جی ہیں رہے وہ ایک نرسنگھار کا حصہ بنے تھے جو کی قریب اکتیس سال پہلے ہوا اور ستیش ٹکو کے پریوار کی اور سے ان کے پریوار جنوں کی اور سے پھر سے ماملہ دائر کیا گیا بٹا کراتے کے خلاف فاروق دار اور بٹا کراتے اس کو لے کر آج سنوائی تھی شینگر میں سیشن کورٹ میں لیکن یہ سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو پائی اور اس کا جو حوالہ ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جو جج صاحبان تھے وہ آج جو ہے وہ کورٹ میں نہیں تھے یعنی وہ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور اس معاملے کو لے کر آج جو ہے وہ تمام لوگوں کی نظریں جمع کشویر کے لوگوں کی نظریں اور دیش بھر کے لوگوں کی نظریں جو ہے وہ ٹکیو ہیتی کی اس معاملے اس میں اور جو ہے وہ معاملہ درج کیا گیا ہے پھر سے معاملہ کھولا گیا ہے بٹا کراتے کے خلاف اور اس پر آج سنوائی ہونی تھی لیکن یہ سنوائی آج نہیں ہوئی اور دس مئی تک جو ہے وہ یہ سنوائی آگے جو ہے وہ ٹال دی گئی ہے آپ کو ادا دے کہ 31 سال پہلے جس طرح سے نرسنگھار ہوا نام بٹا کراتے کا وہ انٹرویو بھی تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے بٹا کراتے نے یہ بات قبول کی کہ اس نے یہ نرسنگھار کیا اور اسی میں اس نے یہ بات بھی ایڈبیٹ کی کہ ستیش ٹکو وہ بھی اس نرسنگھار میں شامل تھے اور ان کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا اور کشمیر فائل فلم نے کئی سارے جو راز ہیں جو دبے پڑے تھے اس نرسنگھار کو لے کر اس پوری جو ایک ساجش وہاں پہ چلی گئی کشمیر میں رچی گئی ہندووں کا پلائن کرنے کی اور ہتیاؤں کے معاملے کی کشمیر فائل فلم نے پھر ایک بار جو اب انت زکموں کا تازہ کیا اور کئی سارے جو سوال ہیں وہ بھی سامنے لائے اور پوری تصویر سامنے لائے کی کس طرح سے اس وقت کی سرکار اس وقت کی پوری سرکاری مشینری اور اس وقت کا پورا پولیٹیکل نظام بڑے بڑے نیتا ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو اس وقت مکہ منتری تھے وہ پوری طرح سے خاموش رہے صرف خاموش ہی نہیں رہے انہوں نے اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر اس پورے کانڈ کو لے کر جو وہ اپنی سہمتی بھی دی اپنا سپورٹ بھی دیا اور یہ باتیں جو اب وہ لگاتار سامنے آئی اور اس کو لے کر اب دیش بھر میں لگاتار یہ آواز ہٹ رہی ہے کہ ان آتنکیوں کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے ان آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے ان آتنکیوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے چاہے وہ بٹا کراتے ہو چاہے وہ یاسن ملک ہو یا کئی آتنکی جو اب وہ اس وقت ہار جیل میں ہیں ان کے خلاف ایک آواز ہوا وہ دیش بھر میں بلند ہو رہی ہے مضبوط ہو رہی ہے کہ ان آتنکیوں کو کسی بھی قیمت پر جو اب وہ فانسی کی سزا ملنی چاہیے اور اسی معاملے میں ستیش ٹکو ان کے پریوار کے لوگوں نے بھی بٹا کراتے کے خلاف تمام معاملے کھولنے کے لیے جو اب وہ یاچی کا دائر کی تھی اور آج اسی پر سنوائی تھی شریف نگر سیشن کوٹ میں لیکن جو اس کیس کو دیکھ رہے تھے جو اس کیس کی ہیرنگ کر رہے تھے جج وہ چھٹی پر تھے اور اس لیے آج اس کیس پر سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو پائی اور دس مہی کو جو ہے وہ اگلی سنوائی بتایا جارہا ہے کہ دس مہی کو اس کی اگلی سنوائی ہوگی اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ بٹا کراتے نے خود یہ بات ایک انٹرویو میں جو کلپنگ جو ہے وہ دیکھی گئی ہے بہت سارے لوگوں نے تمام لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اس نے یہ بات قبول کی کی اگر اس کے آقا اس کی ماں کو مارنے کو بھی کہتے تو وہ مار دیتا اپنے بھائی کو مارنے کو کہتے تو وہ مار دیتا اسی میں اس نے یہ بات بھی ایڈبیٹ کی ہے قبول کی ہے کہ ستیش ٹکو بھی اس نرسنگھار میں تھے جو نرسنگھار بٹا کراتے نے کریا کیا جس میں قریب قریب بیس ہندووں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور یہ باقاعدہ ویڈیو کلپنگ جو ہے وہ کوٹ میں بھی پیش کی گئی ہے ایک ثبوت کے طور پر کی کوٹ جو ہے وہ خود جو آروپی ہے آتنکی ہے بٹا کراتے وہ خود یہ بات قبول کر رہا ہے کہ اس نے اس نرسنگھار کو انجام دیا اور اسی نرسنگھار میں ستیش ٹکو بھی شامل تھے اس کے پریوار نے جو ہے وہ یہ یاچی کا دائر کی اور یہ آپ کو بتائیں کہ قریب قریب بٹا کراتے پر بیس سے زیادہ معاملے آتنکی معاملے جو ہے وہ درج ہیں اور دوہزار آٹھ میں جو اب وہ اس کو گرفتار کیا گیا جب امرنات لینڈرو جب چل رہی تھی اس دوقت اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس سے پہلے دوہزار چھے میں ٹاڑا عدالت نے تیس اکتوبر دوہزار چھے میں اس کو جو رہا کیا گیا تھا یعنی کئی سارے معاملے ہو قریب قریب سولہ سال جو بٹا کراتے نے جیل میں کٹے ہیں لیکن ابھی لاس جب اس کو گرفتار کیا گیا ٹرر فنڈنگ معاملے میں دوہزار سترہ میں اس کو بٹا کراتے کو گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی موجودہ سمیں میں بٹا کراتے جو ہے وہ تیہار جیل میں ہے یہ ایک بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بٹا کراتے کو لے کر کوٹ میں آج سنوائی ہونی تھی جو ہندووں کا وہاں پہ نرسنگھار ہوا قریب اکتیس سال پہلے اسی نرسنگھار میں ایک شامل تھے کشمیری پنڈیس ستیش ٹکو ان کے پریوار نے دوبارہ سے بٹا کراتے کے خلاف تمام معاملے کھولنے کی جو ہے وہ یاچی کا دائر کی ہے اور اسی معاملے کو لے کر آج سنوائی تھی لیکن یہ سنوائی صرف اس لیے نہیں ہو پائی چونکہ جو کنسننگ جج تھے وہ چھٹی پر ہیں اور اگلی جو سنوائی ہے وہ دس مئی کو تیہ ہوئی ہے فلال اتنا ہی دیکھیں